بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میڈم نے کہا میرے نام ڈاکٹر نواز ناصر ہے میں نے ریسنٹلی بلچتان عوامی پارٹی جوائن کی ہے میرے تعلق زلہ دکھی جورپ ڈیویجن نورالائی سے ہے اور اسی سلسلے میں میں آج حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں سے ملنے تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں بیسیکلی پرائیمرلی تو اس بات پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میں ایک میڈیکل پروفیشنل میں ڈاکٹر ہوں میں نے اپنی ڈگری اور اپنی ایڈوکیشن اور ایمپلائیمنٹ جو ہےنا امریکہ سٹیٹ آف لورڈا میں کی ہے تو یہ میں ایک بریف انٹرڈکشن میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے حضرات میں نظار سے واقف نہیں ہیں پوائنٹ پہ دوبارہ آتا ہوں بات یہ کرنی تھی کہ آج کل جو ہمارا جلسہ ہوا ہے لورالائی میں جو ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ باتیں ہوئیں لیکن ان باتوں میں مجھے عوام کے جو مسائل تھے ان کو اجاگر کرنا ان پر بحث کرنا نظر نہیں آیا جو بھی جلسے ہوتے ہیں جو بھی پروسیشنز ہوتی ہیں اگر آپ اس میں عوام کے مسائل کو اجاگر نہ کریں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی دورالائی کا ایک چھوٹا سا سٹیڈیم تھا جب میں نے دیکھا تو اس میں بھی اتنی سارے لوگ نہیں تھے وہ بھی بھرا ہوا نہیں تھا تعداد کی بات نہیں ہوتی ہے میں نے اسی ذکر کر دیا بات نظریہ کی ہوتی ہے سوچ کی ہوتی ہے ڈیلیوری کی ہوتی ہے تو وہ مجھے نظر نہیں آیا لوگوں نے باتیں کی کہ بھائی بلوچستان کے مسائل یا اس گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا یہ کام نہیں ہوا مجھے پتا ہے میری نظر رہی ہے بلوچستان کے مسائل پہ ہمیشہ پچھلے عدوار میں دو گورنمنٹس آئی ہیں جو ان کے ریپریزنٹیوز تھے وہاں پہ کیا ہوا بلوچستان کے مسائل بڑے ہیں کم نہیں ہوئے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی آئی ہے جمعہ علماء اسلام فے کی گورنمنٹ بھی پچھلے عدوار میں گزری ہیں لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ کوئی کام نظر نہیں آیا ہمارے لوگ اسی طرح پس رہے ہیں اسی طرح پریشان ہیں تو یہاں پہ میں کیوں آیا میں نے امریکہ چھوڑا میں نے یہاں پہ آیا میں نے اس صبح کو ہمارے پسماندہ علاقے کو ایک ویجن دینا ہے جام صاحب کا ہاتھ بٹانا ہے جو بھی یہاں پہ صاحب اقتدار ہیں اگر وہ ہم سے کوئی کام لے سکے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایک حیثیت ایک فیسیلٹی ایک کمفرٹ چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں مشکلات کا سامنا کرنے میرا سوچ یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں اور جام صاحب کا ویجن میں نے دیکھا وہ ایک پلیٹ فارم انہیں نے ظاہر کیا ہے ان کے جو سکوپ ہے اتنا وائیڈ ہے اتنا براڈ ہے کہ ہر ایک دپارٹمنٹ کو خود کنٹرول کر رہے ہیں خود ہی ان کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے صبح میں بہتری آئے ہمارے لوگوں تک مسائل کا حل پہنچے میں ایک بات کہوں کل جلسہ ہوا ایز ای میڈیکل ڈاکٹر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے افسوس ہوا وہ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو وہاں پہ گیدر کیا وہاں پہ سارے غریب لوگ ہیں اور ہم اس وقت کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کو فالو کر رہے ہیں یہاں پہ سارا پہلا پوری دنیا میں پہلا ہوا ہے ان لوگوں کو آپ نے رسک میں ڈالا دیر لائفز ہی بین پھوٹ ٹی رسک یہاں پہ یہ ایک اس کو ٹرانسفر اس کو کمیونیکیٹ اور ٹرانسفر کرنے کے بہت سارے ایک وینیو آپ نے بنایا ہے جو ان لوگوں کے یہ اپنے گھروں تک لے جائیں گے یہ وائرس ان کے بچوں تک جائے گا اور یہ پہلے گا اور نمبرز بڑھیں گے اور خدا نخواستہ اس سے اموات ہوتی ہے ہمارے پاس پریسیڈنٹڈ ایگزامپلز موجود ہیں آج دنیا میں نائنٹی ٹو ملین کیسز ہیں کورونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے اور اس سے مور دن ٹو ملین ڈیتھ ہوئی ہیں ہمارے پاکستان میں دس لاک کیسز ہوئے ہیں ساری مور دن فائیو لاک کیسز ہوئے ہیں اور اموات دس ہزار سے زیادہ ہیں آپ ساری لیڈر ہم ان لیڈرز کو سنتے آئے ہیں جب ہم یون جوان تھے تو آپ لوگوں نے آپ کی سوچ آپ کی فکر کی اعکاسی یہ کرتا ہے کہ آپ نے ان ساری لوگوں کو اکٹا کیا ان کو رسک میں ڈالا اور کورونا وائرس کو بڑھانے میں مدد کی میں اس کو کنڈم کرتا ہوں تو باقی جو ہے نا یہی باتیں کرنے ہیں ہم آ جائے ہیں کہ ہمیں اپنے بولوچستان پر توجہ دینی ہے ہم نے ہیلتھ کیئر کو امپروف کرنا ہے باتیں اگر کرنی ہیں اپوزیشن کی طرف سے تو کنسٹرکٹیو بات ہونی چاہیے ڈیولپمنٹل بات ہونی چاہیے ضرور گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں آپ اپنی مفادات کی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اکثر بات ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی بات ہوئی کہ بھئی سیکیورٹی یہ گورنمنٹ کیسے ہوتی ہے گورنمنٹ میں تین ادارے ہوتے ہیں کیا نام ہے جمہوریت جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے جو ڈیشری سسٹم ہوتا ہے اور سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں they have to work in conjunction and together to make the country better in a coordination یہ ہے کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ تینوں ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں میں خود کہتا ہوں ہمارے ظلے میں وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہمیں اس زلے اور اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں پرابلمز تھا وہاں پر کول مائنس مائننگ ہوتی ہے کول مائنس کو گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک زلے سے دوسری زلے صبح پنجاب تک لے جانے پرابلمز تھے لوگوں کو مارا گیا there was death involved in this کیا ہوا سیکیورٹی فورسز آئے انہوں نے وہاں پر make sure that people are safe that the goods are being transported from this place to another place safely آج وہاں پر بزنس ہو رہا ہے وہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس بولوچستان میں ہمارا زلہ دکی پے کرتا ہے وہ اس وجہ سے کہ بزنس ہو رہا ہے who made it sure this سیکیورٹی فورسز ہمارے افواج نے کیا تو thank you so much for everybody ہمارے پرانی 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 پ